جلہ ریاسی کے کچھ ایسے پہاڑی چھتر ہیں جہاں پر چلنے کا راستہ تک نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ جلہ ریاسی کے بھماغ چھتر کی بات کی جائے تو بھماغ کے اگر بات کریں سجندار سے گبر ایریا پڑتا ہے وہاں کے ستھانی لوگوں دوارہ لگتار مانگ کی گئی تھی جو آٹھ کلومیٹر کا پیچہ جلد بنایا دیا جائے تاکہ چلنے کے لیے راستہ مل سکے لیکن آپ کو بتائیں کہ وہاں پر چلنے کا راستہ تک نہیں ہے جو اندار تک گاڑی جاتی ہے اس سے آگے پیدل کا سفر رتائے کرنا پڑتا ہے لیکن وہاں پر چلنے تک راستہ تک نہیں ہے اگر وہاں پر کوئی ویقتی بیمار ہو جاتا ہے تو کافی مشکلاتیں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ جب گبر سے ریاسی ہسپیٹل میں ویقتی کو لائے جاتا ہے بیمار ویقتی تو اس کو چار کندوں پر اٹھا کر لائے جاتا ہے تاکہ اس کی جان بچ پائے لیکن چلنے کے راستہ نہیں ہونے کے قارن کئی وار وہاں پر ہی جان جو ہے گواہ بیٹھتے ہیں ایک لڑکا جس کا نام شوکو ہے وہاں گبر کی اور جا رہا تھا راستے میں پیر سلپ کھانے سے کیونکہ راستہ تو ہے نہیں تو وہاں سے جب گزر رہا تھا تو پیر سلپ کھانے سے کھائی میں گر گیا اور کافی جو ہے گمبیر روپ سے گائل ہو گیا وہاں سے وہاں اس کو چار پائے پر اٹھا کر جلا ہسپیٹل ریاسی میں لائے گیا تو وہاں سے پراتھیم اپچار کیا گیا اس کے بعد اس کو جمہو میں ریفر کر دیا گیا لیکن آپ کو بتائیں اس کی گمبیر روپ سے گائل ہونے کے قارن ابھی تک اس کا اپچار چل رہا ہے لیکن ستھانیے لوگ راگتار اس کی مانگ کر رہے تھے کہ وہاں پر سڑک یا پھر چلنے کا راستہ دیا جائے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک تو پہنچنا پہنچے لیکن چلنے کا راستہ دیا جائے ہمارے ساتھ ستھانیے لوگ وہاں کے ہیں اور آئیے جانتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا مانگ کریں گے اور کہاں تک ابھی تک انہوں نے کن کن کے آگے جا کر انہوں نے گوہار لگا چکے ہیں اشوک جی کیا کہنا چاہیں گے کون لڑکا تھا اور کتنے لوگ وہاں کے سفر کر رہے ہیں چلنے تک راستہ نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے اور کہاں کہاں تک آپ نے یہ گوہار لگا چکے ہیں سر نمشکار سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کل فاتحہ ہوا ہے جی ان کا نام شوکو ہے یہ سنانوں پوپنا کے رہنے والے ہیں جی اور ان کے سسرال میں یہاں شادی تھی اور شادی کے لیے بھی آ رہے تھے جی اور وہاں پر جو راستے کی کنڈیشن ہے سر بڑی بار ہم اس کے بارے میں ڈی سی میں ہم سے بھی بات کر چکے ہیں ان سے پہلے جو ڈی سی صاحب سے ان سے بھی ہم نے اس کے مسئلے پر بات کی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر اس کا جو اسٹی مشنم گرا کروایا تھا سترہ پانچ دو یا تیس کا اسٹی میٹ ہو رکھا اس کا لیکن آج تک اس کام راستے پر کوئی کی کام جو ہے وہ نہیں ہو پایا ہے جی اور بڑی مشکل سے لوگ اس راستے سے گزرتے ہم اسی مسئلے سے بچنے کے لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں کوئی بڑا حادثہ ہوگا اب یہ دوسرا تیسرا آدمی ہے جو اس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے جی اگر وہاں پر کوئی ویکٹی بیمار ہو جاتا ہے کس پرکار سے آپ جلہ ہسپٹل تک لاتے ہیں سر یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی تو یہ دو آدمی تھے اور تیسری آدمی نے ہاتھ مار کے اس بچے کو بچا لیا ان کے ہاتھ میں بچہ بھی تھا انہوں نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اچھا ان کے ساتھ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا ہا جی بچہ بچا دیا دوسرا آدمی جو ساتھ میں تھا انہوں نے اس کو پکڑ لیا جی بچہ ان کے ساتھ آگیا جو دیکھتی تھا وہ گر گیا اور تافی ان کو چوٹے آئی ہیں اور اسی طرح سے سر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے جی تو اس کو چار پائی پہ چار لوگ اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں تو یہ بات جو کلیے ہے کہ اگر ایک بھی سلپ ہو گیا تو چار کے بجائے پانچ لوگ جو ہیں وہ اٹھ ٹائم جو ان کا مطلب بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جسی شاید اسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہی ہے اس لیے پچھلے دو یار اکیس سے لے کر آج تک اگر اس کا اسٹیمنٹ بنا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہو رہا پچھلے دولوں میں نے اسی ڈیزار سے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں فارس دپارمنٹ کی طرف سے کلیر اپنی آہ مدد پرمیشن نہیں ملی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں پچھلے سال ہمارے دسٹک میں اتنے بڑے فارس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ فارس دپارمنٹ کا ہوا ہے ہم لوگوں کا ہوا ہے بالکل تو اس میں اگر دیکھا جائے تو آہ اگر ایکچول میں فارس دپارمنٹ اس طرح کا جو ہے وہ پبلک کے ساتھ بناتا ہے پبلک کو چلنے کے لیے راستے کی پرمیشن نہیں دیتا ہے جی جب نہیں بناتا ہے تو پھر اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ دپارمنٹ کے ساتھ کوپریشن نہیں کرتے ہیں اور بعد میں جو بہت بڑا نقصان جو ہے وہ بورمنٹ کا ہوتا ہے پبلک کا بھی ہوتا ہے اس میں لیکن سب سے بڑا قارن جو ہے وہ اس طرح کا جو آہ رویہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا کسی بھی دپارمنٹ کو نہیں پرانتے ہیں کیونکہ یہ پورا ایریا جو ہے وہ فارس تو ہر لگا ہے جی اور آج سے اگر پہلے لوگ اسی آہ وہی راستے جو ہے اس پر ریپیئر کر کے لوگ چلتے تھے کافی ٹائم پہلے کہ وہ آہ راستے جو بنے ہوئے آج تک کسی لوگ چلتے تھے لیکن آج ایسی کونسی دکت آگئی کہ جہاں آہ ان کو پرمیشن نہیں مل پا رہی اور جا پھر وہ جان گوچ کے نہیں بنا رہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی جی بلکل ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ اس آہ پہاڑی سے جو ہے سفر کرتے ہیں اگر راستہ نہیں ہے چلنے کا تو کتنے لوگ وہاں سے سفر کرتے ہیں کتنی پنچائتیں ہیں اور کتنے لوگ وہاں سے سفر کرتے ہیں جانا چاہیں گے دیکھیں سر اگر سفر کرنے کی بات کریں تو جسٹک ریاستی کی ایک پنچائد ہے جی لیکن آہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو جسٹک قدومبور کا آہ جو روڈ لنک ہے جسٹک قدومبور کی طرف سے جو آتا ہے وہ آہ گبر تک ہے اور وہاں سے دوسری طرف سے جو روڈ ہے جسٹک ریاستی کا وہ سوجند آتا ہے جی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بیچ میں مدل تینوں تشیلوں کو آپ اس میں لنک کرتا ہے جی کون کون سی کون کون سی تشیلیں دونوں طرف آنا جانا ہوتا ہے جی کون کون سی تشیلیں ہیں وہاں پر جن کو دیکھیں سرے آہ جی تشیل بماغ جو ہے جی آہ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہی لگتی تشیل جو ہے وہ ممبری ہے اور پنچاری ہے یہ پورا آہ بماغ جو پورا ایک ساتھ تھا ابھی آہ جب سے یہ آہ الگ ہوا ہے تو ابھی کون سی تھی بھی ہماری ایک ہی تھی ابھی آہ جو ڈیل لیمٹیشن کمیشن کے بعد ابھی یہ ڈیسٹک ڈیسٹک کا آہ ڈیسٹک کا آہ ڈیسٹک کے جو دو تشیلیں ہیں وہ مطلب ایک ساتھ ہی درگوں کا آرستداری ایک دوسرے کا آنا جانا جو ہے وہ آہ پورے علاقے میں ہوتا ہے ریاسی تک بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں بکل پچھلے دن ہوں ہم نے یہاں پر آہ گبر کی بات کریں تو یہاں ہم نے ایک میلہ کیا تھا اسی لیے تاکہ کم تے کم ڈیسٹک ایڈیسٹیشن یہاں تک پہنچے اور اس راستے سے ہو کر کے آئے ان کو پتہ چلے کہ یہاں تک کیسے پہنچتے ہیں یہ لوگ اور کیسے ڈیسٹک ہیڈکوارٹر کے ساتھ لنک کرتے ہیں کیسے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو کیونکہ ہماری جو تحصیل ہے وہ بھی ڈیسٹک ریاسی میں ہی ہے جی تو ہمارا کام جو ہے وہ ریاسی میں ہوتا ہے لیکن ہماری بدقسمیتی یہ رہی کہ اس میں ملے گا دوران بھی ڈیسٹک ایڈیسٹیشن کی طرف سے کوئی ڈیپارٹمنٹ کا ایک بندہ جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا صرف ایک ہارٹی کلچر ڈیپارٹمنٹ کے سے پہلے ہم یہی کریں کہ کم سے کم ان لوگوں کو اس اتنے بڑے ہاتھ سے ہونے سے بتایا جائے اور چلنے کا راستہ جو ہے وہ ہمیں بنا کر کے اگر دیا جاتا ہے تو سب سے بڑی مہربانی ہوگی جی فرسٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرح سے کوئی ڈکت ہے تو ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ آگے آئیں اور پبلک کا ساہیو کریں شکریہ ماں سے بات کرنے کے لیے ہمارے گاؤں میں راستہ نہیں ہے جیسے کہ گبر سے گبر سے سجندار میں راستہ نہیں ہے چلنے کے لیے کالے بھی بہت بڑی گھٹنا ہوئی یہ ایک بندہ ادھر سے گیرا راستے سے گیرا اور بوری طرح سے جکمی ہو گیا میں ڈیسٹی میڈم کے آگے جی ریکویسٹ کرتی ہوں ہمیں جلدی سے جلدی راستہ چاہیے ہم اس راستے میں چل نہیں سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے گاؤں میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بھی چار بندے اٹھا کے اٹھا کے لیتے ہیں اگر ایک بندہ نہیں چل سکتا ہے تو چار بندے کہاں سے چلیں گے اس راستے میں جس راستے سے اگر لوگ گر رہے ہیں گر کے اگر لوگ مر رہے ہیں اس راستے میں ہم کیسے چلیں گے ہم تو اس راستے میں چل نہیں سکتے ہیں میں نے اسی میڈم کے آگے یہ اپیل کرتے ہوں کہ ہمارا راستہ جلدی سے جلدی بنایا جائے ایک جوانا ہوا دا اپنا بچہ تھویا دا اس بیگ بھی چکے دا کرنے اوہ بیچے ایک خیر دا بھوٹا پیادا ہے چکے دا اوہ دے اوپرے لگیا تپنا اوپرہ دلکیا سے نکلی آگے اوہ بچہ دا کندی اوپر چکیا کناڑے اسی میں ہمارا جس ٹائم تو بچہ گیا تھویا دے اوہ دا پیوو جیڈا اوہ نالے پہیا بڑی ایک اپسوش دیگل ہے کہ ساڑھے آستے چلنا آستے روڑ نہیں ہے گڑی آستے دا کتھی ہے ساڑھے آستے گڑی دا کتھی ہے پیادل کلنا آستے بھی روڑ نہیں ہے بڑی میر بھانے کریے کہ اس روڑ کی بنایا جائے بڑی اچھی گل ہے نہیں تو اٹھے پہلے بھی ایک اچھا ہویا تو یہ تھے ہمارے ساتھ آشوک سروٹیا جو گھبر کے رہنے والے ہیں اور مانگ وہی ہے کہ سڑک نہیں پہلے ہمیں راستہ دیجئے چلنے کے لئے کیونکہ انیس سو سنتالیس کے بعد ابھی تک وہاں پر چلنے کا راستہ نہیں ہے کیونکہ آئے دن ایسے ہاسے لگاتار وہاں پر ہوتے رہے ہیں جس پرکار سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو شوکو نام کا لڑکا تھا وہ اپنے سسرال جہا رہا تھا جس میں شادی تھی وہاں پر اور اس کے دوران وہاں سے پیر فسلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہوتا ہے اور نہ جانے دوسرا بیقتی اس بچے کو سنبھال پا لیتا ہے لیکن جو بیقتی اس لپ کھا جاتا ہے وہ کافی گہری کھائی میں گے جاتا ہے اور گمبی روپ سے گائل ہو جاتا ہے لیکن مانگ وہی ہے کہ جو جلار ریاسی جو پرشاسن ہے اس سے مانگ لگاتار یہی لوگ کر رہے ہیں کہ آئے دن جو حاصل ہوتے ہیں ایسا نہ ہو اور پرشاسن جلد جلد وہاں پر کہیں نہ کہیں چلنے کا راستہ جرور بنا دیا جائے فیلحال اس قبرے میں اتنا ہی ہمیں دیجئے انمتی دنیا باد